بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹیوی ٹرپل سیون کی جانب سے راجاتیک تمام دوستوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے کہوں گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا دوستو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پوری دنیا کا درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے قدرتی جڑی بوٹیاں شروع سے ہی انسان کی دوست رہی ہیں اور انسان نے ابتدا سے ہی ان کی افادیت جان لی تھی اسی دن سے لے کے آج تک انسان ان قدرتی جڑی بوٹیوں سے سبزیوں سے پھلوں سے فائدے اٹھا رہا ہے آج بظاہر ایک عام لیکن لا تعداد فائدوں والا کالا بیج حرمل کی معلومات شیئر کروں گا حرمل کے اصل وطن دوستو ہمارے ایشیای مبالک ایران پاکستان شام اور انڈیا ہیں مشرقی مالک میں بھی یہ کسرس سے پایا جاتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ ریت میں اگنے والا پودا ہے قدرتی نعمتوں کی افادیت شروعی سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے اور جب تک دنیا قائم ہے انسان ان نیچرل اور قدرتی چیزوں سے فائدے اٹھاتے رہیں گے حرمل بھی لا تعداد فائدوں والا جڑی بوٹی ہے پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ طبع نبوی یعنی نباتات کے ساتھ علاج کرنے کی روایات بہت تیزی سے فروغ پا رہی ہیں حرمل کا شمار دوستو جراسیم کو شکیڑے مارنے اور بھگانے والے بیج میں شمار ہوتا ہے اگر کوئلیں کی اوپر حرمل کے بیج کو رکھ کے دھونی دی جائے تو گھر مکان یا جو بھی اوپن ایریا ہوگا وہاں سے مکھی مچھر کھٹمل لالبیگ چھپکلی سب یا مر جائیں گے یا وہاں سے بھاگ جائیں گے حرمل کو اگر اندرونی استعمال کیا جائے بیج کی شکل میں یا پودر کی شکل میں تو یہ خون کے اندر تیزی لے کے آتا ہے نزلہ زکام خانسی ملیریا بلغمی خانسی دمہ آنتوں پیٹ کے مسائل جگر گردوں زخموں اور پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے حرمل شگر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ڈپریشن کم سنائی دینا پیٹ کے کیڑے اور سر کی جوہوں اور بہت سی دوسری بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے بعض اوقات دوستوں مشہور ہے کہ حرمل کی دھونی دینے سے آسیب جادو اور جناسی بنجاد ملتی ہے اس کی حقیقت ابھی تک آشکار نہیں ہو سکی سرسوں کے تیل میں اگر چوبیس گھنٹے کے لیے حرمل کے بیجوں کو بگو دیا جائے اور اس کے بعد سر میں استعمال کیا جائے سر کی اچھی طرح مالش کی جائے تو سر کی جوہیں ختم کرتا ہے سر در سے نجات ملتی ہے نظر تیز ہوتی ہے اگر دنی بخار کی شکایت ہو بار بار بخار ہو رہا ہو تو اس میں حرمل کا بیج یا حرمل کا پاڈر بہت فائدہ مند ہے دن میں ایک دفعہ چھے یا سات دانے حرمل کے پانی کے ساتھ لے لیں اور اگر حرمل کا پاڈر دستیاب ہو تو ایک چھٹکی پانی کے ساتھ لینے سے ہر قسم کے خاص طور پر دن بخار سے بھی نجات ملتی ہے حرمل کے اندر کیونکہ سارے کا سارا کپر موجود ہوتا ہے لہٰذا یہ انسانی مسلز کمزور پڑھنے پر ازلات کی کمزوری میں اگر حرمل کے پاڈر کو ایک چھٹکی پانی کے ساتھ روزانہ استعمال کیا جائے تو جسم کے اندر بے پناہ طاقت لے کے آتا ہے انسانی مسلز اور ازلات نہائیت مضبوط بن جاتے ہیں پیٹ اور آنٹوں کے مسائل بھی حرمل بہت آسانی سے حل کرتا ہے حرمل کے بیجو سے دوستو تل بھی نکالا جاتا ہے جو کاسمیٹکس اور مساج میں استعمال ہوتا ہے اور بے شمار فائدہ مند ہے رکھئے گا اپنا خیال اب جاؤں گا اجازت خدا حافظ